مجھے سچ بتائیے گا کہ عمران خان اگر چاہے وزیراعظم پاکستان ہے اس وقت قومی خزانے پہ آیا ہو تو وہ چاہے تو وہ ان سے ڈبل پیسے دے کے نہیں خرید سکتا ہے خرید سکتا ہے کیوں نہیں خرید سکتا ہے کیوں نہیں خرید رہا کیونکہ وہ قومی خزانے کو آپ کی امانت سمجھ رہا ہے عمد اللہ علیہ ورہ نواز شریف ہیں رہیں گے نواز شریف کے ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں بیجان وہ بغیر بات کیے مجھے جتا کے چلے گئے ہیں یہاں پہ کسی کے اوپر شاک آ جانا ہے کہ اس نے سیکل چوری کی ہے وہ دو ہفتے تھانے سے باہر نہیں آتا شاکی کی بیس پہ باہر نہیں آتا کہ اس نے سیکل چوری کی ہے اور یہاں پہ اتنا کچھ پروف ہونے کے باپ جو یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا میں ایڈوکیٹ آف ہائی کورڈ لاہور ہوں جائیں انیس سو چینوے انیس سو نبے سے شروع ہو جائیں اس سے پہلے شروع ہو جائیں جتنے کیسیز ہیں ان کے خلاف چاہے وہ سیول نیچر کے ہیں چاہے کریمنل کے ہیں چاہے انٹی کرپشن کے کیسیز ہیں ہائی کورڈ کی ججمنٹ سپریم کورڈ کی ججمنٹ بھری بھری پڑی ہیں ان کے ان کے ان کے خلاف آپ میرے پروگرام دیکھتے ہیں جی میں آپ کے ریگلر دیکھتا ہوں بڑے اچھے آپ کو لگتا ہے کہ میں بکنے والا بندہ ل بولنا آپ کا جس ایشو پہ آپ بات کرتے ہو اس کے اوپر بولنا یہ بتا رہا ہوتا ہے یہ بکا ہوا یا نہیں بکا ہوا آپ کے مہرے جتنے شوز دیکھیں آپ تو بلنٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں نا یار فلبدی بات کریں ایک ایشو کو لے کے بات کریں کیونکہ میرا جھوٹ جب میں بولتا ہوں تو میں ہر کسی سے کہتا ہوں میرا جھوٹ بتاؤ گالی دینے کے بجائے نا گالی نہ دیا کریں میرے ہونے والے بچوں کی نانی کے بیٹو گالی نہ دیا کریں قوم کے لوگوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پلیز آپ کوشش کریں اگر بیسٹ مین آپ کو اللہ تعالیٰ نے اویل کر دیا ہے تو تھوڑا سا صبر کر جائیں فضل الرحمن صاحب کا ایک بیان سنا آپ نے پچھلے دنوں انہوں نے کہا صحفی نے سوال کیا کہ اس کے بعد اس نے کہا بہار آئے نہ آئے یہ خیزان جائے مطلب اس کو جانا چاہیے قوم کے لیے بہار آئے نہ آئے اور میں کہتا ہوں یہ تو چند یہ تو تین ہے نا یہ تین جو ہیں وہ مداری رکھے ہوئے میں پوری دنیا بھی کٹھی ہو جائے نا تو جس کو اللہ عزت دیتا اس کو کوئی گراہ نہیں سکتا بارہ تیرہ پارٹیوں کے کسی جلاس میں کسی نے یہ بات کی ہو کہ غریب کے لیے روٹی کیسے سستی کرنی ہے مہنگائی کیسے کم کرنی ہے اس پہ کون کرے گا کوئی آگیا ہے کوئی بات ہوئی ہو کوئی بات ہو رہی ہو میڈیا تک خاموش ہے اگر بائی چانس یہ اسی دور میں اگر نواز شریف یا پپل پال لے گئی قومت ہو تھی مہنگائی تب بھی یہی رہنی تھی گھر آپ کا لوٹ لیا گیا اس کے بعد کاروائی ہوگی لیکن کاروائی ہونے کے بعد بھی وہ مال جو لوٹا ہے وہ اسی کا ہے یہ ووٹ جس کو دے دیا اس کے کام آئے گا افسوس اس قوم پہ یہ ہے کہ ہمارا ہی لوٹا ہوا پیسہ آپس میں بانٹ رہے ہیں وہ انڈیا کے ایک نانا پارٹیکر کی فلم یاد ہوگی ہمارے حصے کی بوٹیاں آپس میں بانٹتے ہیں السلام علیکم بیارے باکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکشے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر پیارے باکستانیوں سچ بولنے سننے کا حصہ رکھنے والے مجھے پتا ہے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں چیزیں لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درخواست خاص اور پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے نہ جانے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں اور سچ سے نفرت کرتے ہیں وہ کوشش کریں کہ چینل سبسکرائب ہو ہی جائے شاید زندگی میں کبھی ہلکا سا زمیر جاگنے کا چانس بنی جائے پیارے پاکستانیوں میرے ساتھ پیارے پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ موجود ہوتے ہیں میرے ساتھ پیارے پاکستانی موجود ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں جو چھانگا مانگا کی سیاست نوے کی دائی والی سیاست ایک بار دوبارہ شروع ہو چکی ہے اور پنجاب کے جو پرانے سیاستدان ہیں وہ اس میں پوری طرح داخل ہو چکے ہیں شامل ہو چکے ہیں اور مچھلی منڈی کا سما ہے پاکستان کی سیاست میں تو دیکھنا یہ ہے اس میں یہاں پہ یہ بھی بات ہوگی دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایک سیاستدان جو عوام کا ووٹ لے کے جاتا ہے وہ وہاں جا کے اپنی مرضی کر سکتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ قانون میں گنجائش نہیں ہے کہ جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کی خلاف فرضی کرتے ہوئے جو ایک ایم این اے ہے یہ ایم پی ہے وہ دوسری پارٹی کو دوسری سیاسی پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتا غیر قانونی ہے لیکن اس میں یہاں پہ ذرا غور فرمائے پاکستانی قوم پی ہے یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح ایک گھر کا کوئی ملازم ہے آپ کا ملازم آپ کا گھر آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ گھر لوٹنے والا ہے آپ اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے وہ لوٹ لے اس کے بعد کاروائی ہوگی گھر آپ کا لوٹ لیا گیا اس کے بعد کاروائی ہوگی لیکن کاروائی ہونے کے بعد بھی وہ مال جو لوٹا ہے وہ اسی کا ہے ووٹ اس کا کام آ گیا نا ووٹ اس کے کام آ گیا مطلب جو لوٹا مال ہے اسی کا رہے گا پیارے پاکستانیوں یہاں پہ میں نے جو مثال دیا ہے اس پہ غور کیجئے گا کہ ایسا ہو رہے کہ چور کو چوری کرنے دی جائے گی اس کے بعد اس کی کاروئی ہوگی پتہ چل گیا ہے لیکن کاروئی نہیں ہو سکتی پتہ چلنے کے بعد کاروئی ہوگی لیکن لوٹا مال اسی کا رہے گا لوٹا مال واپس نہیں مل سکتا جس کا لوٹا گیا ہے یہ ووٹ جس کو دے دیا اس کے کام آئے گا جہاں لے گیا مال لوٹ کے وہ کام آئے گا اس پہ جو اس نے پیسہ کم آیا ہے یا جو لے لیا ہے اسے کروڑوں روپے لے کے تو وہ اسی کے کام آئے گا یہ علمیہ نہیں ہے سر پاکستان میں کوئی پوچھ نہیں سکتا میرے بھائی میرے دوست پاکستان کی گذشتہ خاص کر اگر میں پیچھے جاؤں تو یہ شروع سے ایک ہسٹری رہی ہے ہسٹری اس لئے رہی ہے کہ پاکستان کا کلچر ہی ایسا ڈیویلپ کر دی ہے اخلاقیات کے حوالے سے تو کوئی خیال ہی نہیں ہے ان کا ایتھکس ہی نہیں ہے جب نہ اخلاقیات کے حوالے سے ہے نہ قانون کے حوالے سے ہے نہ کسی اور مورل گراؤنڈ ہے تو اس نے وہی کرنا ہے جو وہ دیکھتا آ رہا ہے پیچھے سے اور یہی ہماری بدقسمتی ہے جیسے ابھی آپ نے انٹر میں کہا گے چھانگا مانگا گی سوال یہ ہے کہ یہ چھانگا مانگے والے لوگ لوگوں کو پتہ بھی ہے ان ووٹرز کو پتہ بھی ہے کہ یہ یہ پریکٹس کرتے ہیں لیکن مجھے جس بات کا افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک ایک ایگزمپل آگئی مثال آگئی کہ دی آردی لوٹرز پھر بھی یہ ریپیٹیشن کرتے ہیں بار بار انہی لوگوں کو چھوز کر مجھے اس بات کا دکھ ہے یہ جو اس موجودہ دور میں عدم اعتماد کے سلسلے میں جو ووٹنگ کی ایک سیل لگ رہی ہے سیل ہی ہے اب جہاں ایک ایم پی ایم اینے کو بیس کروڑ پندرہ اٹھارہ کروڑ کی آفر دی جائے اس کا ایمان تو خراب ہوگا کیونکہ وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ پیچھے سب نے ایمان اگر ٹھیک ہوگا تو خراب نہیں ہو سکتا میرا ایمان ہے میں دوسرے پوائنٹ اوف سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے تو ایمان ہی یہی ہے کہ ہمارے پچھلوں نے بھی یہی کام کیا اور اتنے کانفیڈنسیں کیا اور موقع ملائے یہ ہے پرابلم اور دوسرا یہ ہے کہ آج تک حالانکہ ستر سالوں سے ستر سالوں سے رائٹر دانشوار صحافی انٹیلیکچول کون کون ڈراما نگار نہیں ان باتوں کو ڈسکس کر رہا کوئی ڈائریکٹ کر رہا ہے کوئی انڈائریکٹ بتا رہا ہے کہ یار یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن وہ جو راہ میٹیریل ہے راہ میٹیریل پبلک کی بات کر رہا وہ پھر بھی انہی روایتی لوگوں کو چوز کر رہا ہے میری نظر میں تو یہ پاکستان کے لئے ٹرننگ پوائنٹ پہ اس وقت ملک کھڑا ہو گیا اور ہر بندے کو واضح نظر آ رہا ہے اندے کو بھی نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا آگے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ مہنگائی کی بات کرتے ہیں لوگوں کی بیروزگاری کی بات کرتے ہیں لوگوں کی تکلیفوں کی بات کرتے ہیں لیکن آپ نے سنا ہے دو مہینے ڈیر مہینے سے جب سے یہ چل رہا ہے سلسلہ بندر بانٹ کی بات ہو رہی ہے وزیراعلا کون ہوگا وزیراعظم کون ہوگا ان کے کسی اجلاس میں بارہ تیرہ پارٹیوں کے کسی اجلاس میں کسی نے یہ بات کی ہو کہ غریب کے لئے روٹی کیسے سستی کرنی ہے مہنگائی کیسے کم کرنی ہے اس پہ کون کرے گا کوئی آگیا ہے کوئی بات ہوئی ہو کوئی بات ہو رہی ہو میڈیا تک خاموش ہے ہمارے معاشرے میں جو ہم راہ میٹیریل ہیں ہم بھی راہ میٹیریل ہیں جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو وہ جو پیمانے ہیں جس کی بنیاد پر اس کو ووٹ دینا چاہیے یہ سب بھول جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ زورہ شور سے سن رہے ہیں کہ بولیاں لگ رہی ہیں جیسے آپ سند اسمبلی کی بات گئی وہ انہوں نے میڈیا پر دکھائی بھی ہیں سوال یہ ہے جو میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ نے افسوس کیا ایک چھوٹا سا افسوس میں بھی کر لوں افسوس اس قوم پہ یہ ہے کہ ہمارا ہی لوٹا ہوا پیسہ آپس میں بانٹ رہے ہیں وہ انڈیا کے ایک نانا پارٹیکر کی فلم یاد ہوگی ہمارے حصے کی بوٹیاں آپس میں بانٹتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے میرے دوست اب اس دور میں یہ جو موجودہ دور ہے میڈیا کے دور ہے نا پہلے تو الیکٹرونک میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا اخبارات میں جو خبر پڑی لوگوں کے اندر وہ انیلیسز کرنے کی پاور نہیں تھی اب تو جو بات کوئی بھی بندہ کرتا ہے اسی کا کلپ دو سال پہلے سال پہلے دس سال پہلے پندرہ سال پہلے لگا کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں سوال یہ ہے کہ یہ اپوزیشن جو اس وقت بابلہ کر رہی ہے کیوں کر رہی ہے کیوں کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دور اقتدار جو ہم ماضی میں انجوائے کرتے ہیں پھر آ جائے مولانا فضل الرحمن صاحب کا ایک بیان سنا آپ نے پچھلے دنوں انہوں نے کہا صحافی نے سوال کیا کہ اس کے بعد اس نے کہا بہار آئے نہ آئے یہ خیزان جائے مطلب اس کو جانا چاہیے قوم کے لئے بہار آئے نہ آئے ملک کے ساتھ کوئی سنسیریٹی نہیں ملک کے ساتھ کوئی آئی لاب یونی کوئی محبت نہیں اور یہ جو پریکٹس ہے گذشتہ کئی سالوں سے ہے اب تو پبلک کو سمجھ جانا چاہیے خدا کے واسطے یار ٹھیک ہے عمران پروگرس دیتا نہیں دیتا لیکن ان آزمائے ان سے جان چھڑا لو خدا نے بار بار موقع نہیں دینا آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ عمران خان جو اس وقت ملک کا وزیراعظم ہے اگر وہ خریدنے پہ آ جائے لوگوں کو قومی خزانے پہ بیٹھا ہے نا تو میرا خیال ہے وہ اپوزیشن والے شاید اتنے پیسے نہ دیں جتنے وہ دے سکتا ہے لیکن وہ قومی خزانے کو امانت سمجھ کے نہیں استعمال کر رہا اس گندے دھندے میں اب سوال یہ ہے یہ قوم کو سوچنا چاہیے دیکھیں یہی میں بات کروں اب سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ٹیسٹ آپ کے سامنے عمران خان کی شکل میں آزمایا ہوا آدمی ہے اس ملک کا میں ستر سالوں سے بتا رہا ہوں کہ ایشو کیا ہے یہی کرپشن ہے اور وہ اسی کے خلاف کہہ رہا ہے کہ خدا کا خوف کرو یا میں اگر کرپٹ نہیں ہوں چلیں ٹھیک ہے اس کی جو کیبنٹ ہے جو الیکٹیو ہیں وہ تو ادھر ادھر سے انہی پارٹیوں سے نکلے ہیں نا پرابلم یہ ہے سوال یہ میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی قوموں قوم کے لوگوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پلیز آپ کوشش کریں اگر بیسٹ مین آپ کو اللہ تعالی نے اویل کر دیا ہے تو تھوڑا سا صبر کر جائیں تھوڑا سا دیکھ لیں اور یہ جو رانگ پالٹکس ہو رہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کو اتنے ہزاروں درجنوں کلپس دکھائے گئے ہیں میڈیا کے اوپر ان اپوزیشن والوں کے نواز شریف والوں کے پیپل پارٹی کے جتنے بھی یہ پرومنٹ پولٹیکل لیڈرز ہیں ان کی کرپشن بھی آپ کے سامنے اس کی مس کمیٹمنٹس بھی آپ کے سامنے ہیں اور سب سے زیادہ یہ کہ وطن کی جو محبت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں شہباز شریف صاحب نے حامد میر کو انٹریو دیا ہے اور حامد میر نے کہا کہ عمران خان صاحب نے آپ کو چیلنج دیا ہے مناظرے کا تو شہباز شریف صاحب آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا انٹریو کر رہے ہیں ان کا بھی انٹریو کر رہے ہیں آپ ان کی بات بھی سن لیں میری بھی سنیں میں مناظرہ نہیں کرتا مناظرہ تو وہ کرتا ہے جس کا پاسٹ کلیر ہو جس کے اوپر کوئی علی ایک میں آور آپ کو بتا اور میں پبلک کو بھی بتانا چاہتا ہوں انیس سو نوے سے شروع ہو جائیں اس سے پہلے شروع ہو جائیں جتنے کیسز ہیں ان کے خلاف چاہے وہ سیول نیچر کے ہیں چاہے کریمنل کے ہیں چاہے انٹی کرپشن کے کیسز ہیں ہائی کورڈ کی ججمنٹ سپریم کورڈ کی ججمنٹ بھری پڑی ہے ان کے خلاف وہ ایسے کیس نہیں ہوتے ججمنٹ ایسے نہیں آ جاتی ایویڈنس کے ساتھ ہوتی ہے لیکن کیا واویلا بچایا ہے کہ ہمیں پولیٹیکل وکٹم آئی کیوں اس لیے کہ یہ کلین نہیں ہیں یہ نیٹ نہیں ہیں یہ بددیانت ہیں یہ بیمان ہے یہ ڈس آنسٹ ہیں اور اگر آنسٹ ہیں اگر مخلص ہیں تو صرف اپنی عزاز سے اپنے خاندان سے یہ لوگ مخلص ہیں آپ کے ساتھ ان کی کوئی کوئی یہ مخلص نہیں ہے سو فر گوڈ سیک بی کیرفل خیال کیجئے ان کے پراپوگنڈا میں چینل پہ بیٹھ کے کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو آدھے ان کے ہیں جو آدھے اس طرف ہیں وہ سمپل اس دس چینل والوں کی چینل میڈیا والوں کی یہ پالیسی ہے کہ جو دے گا اس کی بات کریں گے جو نہیں دے گا اس کے خلاف جائیں گے آپ ایک کین ابزرور بھی ہوں گے معاشرے کے آپ ایک وکیل بھی ہیں ویسے آپ کو کیا لگتا ہے مجھ پہ الزام آرہا جی میں فندرڈ ہوں آپ میرے پروگرام دیکھتے ہیں جی میں آپ کے ریگلر دیکھتا ہوں بڑے اچھے آپ کو لگتا ہے کہ میں بکنے والا بندہ لگتا ہوں بھائی آپ کی شخصیت آپ کا بولنا آپ کا جس ایشو پہ آپ بات کرتے ہو اس کے اوپر بولنا یہ بتا رہا ہوتا یہ بکا ہوا یا نہیں بکا ہوا جو کانٹنٹ ہوتا ہے جو ایشو ہوتا ہے وہ دیکھنے والے کو بتا دیتا ہے یہ کس طرف جا رہا ہے کس طرف ٹلٹ کر رہا ہے یہ پوزیٹیو بات کر رہا ہے نیکٹیو بات کر رہا ہے آپ کے مہرے جتنے شوز دیکھیں آپ تو بلنٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں نا یار فیل بدی بات کر رہے ہیں ایک ایشو کو لے کے بات کر رہے ہیں بات سے بات جو ریالیٹی بیس باتیں ہوتی ہیں آپ تو وہ پبلک سے شیئر کرتے ہیں اور پبلک آپ سے شیئر کرتے ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں میری بھی یہ ریکویسٹ ہے پلیز فور گوڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس سیچویشن آف پاکستان کہ کس طرح پاکستان کو ہم نے آگے بڑھا کے جانا خدا کے لیے مومن ایک سراغ سے دو دفعہ نہیں تو آپ لوگ تو دفعہ جسے جا چکے ہو اور پھر ہر دفعہ تیار ہو جاتے ہو دسنے کے لیے خیال کریں آپ میرا یہ پیغام آپ کے لیے ہم عوام کی بات کر رہے ہیں کہ عوام نے کس میٹیریل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور کس میٹیریل کے ہاتھوں میں اپنی تقدیر کا فیصلہ دینا ہے یہ عوام جس کو سیلیکٹ کرے گی وہی اس کی تقدیر کے پروانے لکھے گا لہذا یہ مت سوچیں کہ عمران خان بکے گا یا خریدے گا عمران خان نہ بکنے والا ہے نہ بیچنے والا ہے پرابلم کیا ہے آپ صرف یہ دیکھیں کہ لوگ کس سائیڈ کو چوز کر رہے ہیں اس ایک بندے کے خلاف سب لوگ اگر کٹھے ہو گئے ہیں تو ان کا ایجنڈا ایک ہے اگر عمران خان کو آپ مائنس کر کے دیکھیں تو آپس میں ان کا کیسز کیا ہے آپس میں ان کی جو انٹر ریفٹ ہے آپس میں ان کی جو لڑائی ہے آپس میں ان کے جو اطلافات ہیں وہ کتنی گہری نویت کے ہیں صرف مائنس عمران خان کر کے ان کو آپس میں وعد انیلیسز کریں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں کیا ویو رکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا کیسز کیے ہوئے چھوٹی سی بات ایک ایڈ کروں میں آپ کو ایک پیڈکشن کرنے لگا ہوں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں عمران خان کو گرانے میں ادم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ چند دنوں کے بعد ان کا آپس کا وہ بڑا غلص سا لفظ ہے جو بولنے لگا ہوں آپس کا کتی چکا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے سیٹوں کی عوضوں کی بندرباد پر یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں گزاری یہ ہے کہ جب سیاستدان حوض کا شکار ہوتا ہے پبلک کاس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے پرائیوٹ کاس کو اپنی جان کو اپنی ذات کو اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو سامنے لے کے آتا ہے تو اس کے لیے پبلک کا کوئی میٹر نہیں ہوتا اسے صرف اپنے خزانے بھرنے ہوتے ہیں اس کا وعد ویو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو سپورٹ کروں اپنی اولاد کو سپورٹ کروں یہاں پہ کسی کے اوپر شاک آ جانا ہے کہ اس نے سیکل چوری کی ہے وہ دو ہفتے تھانے سے باہر نہیں آتا شاکی کی بیس پہ بہا نہیں آتا کہ اسے سیکل چوری کی ہے اور یہاں پہ اتنا کچھ پروف ہونے کہ باپ جو یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا یہ کہاں کا قانون ہے جس ملک میں قانون ہی دو ہوں گے تو پھر تو وہ ملک ہو گھار ہو وہ چلے گے جب آپ دیکھیں حضرت عمریہ فاروق کے دور میں بھی ڈر تھا رہا یہاں ڈر کس کا ہے مجھے وہ ایک ادارہ ایک انسان کوئی دکھانے جو کہ ایک مجھے ڈر ہے سوال یہ ہے کہ یہ جو مچھلی منڈی لگی ہو یا اور خریدو فروک کا بازار گرم ہے ہمارا لوٹا بیسیکلی مال ہے جو ایک دوسرے میں بانٹ رہے ہیں آپ پوزیشن ساری بیس بیس کروڑ کی افریں موینہ طور پر سامنے آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قوم کو ابھی قوم کے سامنے یہ سارے چہرے ننگے نہیں ہو گئے پتہ نہیں چل گیا کہ یہ کیا ہے قوم کے لیے لڑ رہے ہیں اپنے لیے لڑ رہے ہیں یہ جو ہماری قوم ہے نا یہ ہے اس قابل کے چوروں کے ساتھ ملیں عمران خیل کی ماندار آدمی ہے اگر بائی چانس یہ اسی دور میں اگر نواز شریف یا پپل پالٹی کی حکومت ہوتی مہنگائی تب بھی یہی رہنی تھی میں کہتا ہوں اس سے زیادہ رہنی تھی پتہ کیوں جو ٹیکس حکومت نے ختم کیا میں چیلنج کر رہا ہوں پوری قوم کے سامنے عوام یہاں بھی کھڑی ہے کہ جو ٹیکس اس نے ختم کیا ہے نا پیٹرول پہ اگر وہ لگا دے تو دوستوں سے اوپر پیٹرول کی قیمت ایکچول جاتی ہے ٹھیک ہے تو مہنگا ہونا تھا اس سے سب کچھ ٹھیک ہے یہ پاکستان کی بھول ہے کہ عالمی منڈی میں عالمی منڈی میں سب کچھ مہنگا ہو تو یہاں مہنگا نہ ہو پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے اس پہ کوئی چیلنج کرتا ہے مجھے آکے مشرف کے دور میں کیوں کم تھا بتانا ذرا آجا آجا شابش مشرف کے دور میں آٹا چھ سات روپے کلو تھا اس سے اوپر کیوں جانے دیا نون لیگ نے کتنا کتنا کی گیا ہے کتنا گیا تھا بتائیں میں پوچھ رہا ہوں سر یہ ظالم ہے سنتو لو نا سوال تو سن لو میں کہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے یار ایک بندہ بات کر لو نا ایک بندہ بات کر لو نا آپ کی باری آگیا آپ بات کر لینا رہیں گے نواز شریف کے ایک سوال پوچھوں ایک سوال پوچھوں آپ نارے میں وہی کہہ رہا ہوں آپ نارے لگا رہے ہیں یہ کہاں نا رہیں گے نواز شریف کے سر میں کیا کہہ رہا ہوں سر سن لے نا سوال تو سن لیں ایدر سنو مجھے قرآن حدیث نوی پا سلسل کی تعلیمات سے بتا دیں کہ کوئی قانون اسلام دین تعلیمات نیوٹر رہنے کی گنجائے شاہ اسلام میں کہ حق اور باطل میں نیوٹر ہو جاؤ ان کو بھی لے کے جا رہے ہیں بھائی جان وہ بغیر بات کیے مجھے جتا کے چلے گئے ہیں اب میرا قصور نہیں ہے میں نے بات کا موقع دیا آپ کو آپ دائیں بائیں شور میں چاہ کے چلے گیا ہیں کہتا جی آپ جیت گئے میرے پروگرام دیکھتے ہوں گے یا ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ یہاں لا جواب ہونا پڑے گا یہاں میں پھر قسم بھی اٹھوا سکتا ہوں جب کوئی جھوٹ بولتا ہے کیونکہ میرا جھوٹ جب میں بولتا ہوں تو میں ہر کسی سے کہتا ہوں میرا جھوٹ بتاؤ گالی دینے کے بجائے نا گالی نہ دیا کریں میرے ہونے والے بچوں کی نانی کے بیٹو گالی نہ دیا کریں بتایا کریں جو میں نے جہاں جھوٹ بولا ہے جو میں نے جہاں غلط بات کیا وہ بتایا کریں ٹھیک ہے کومنٹس میں بھی گالی اپنی نسل کا تعرف پورا کروا دیتے ہیں آپ تو میرے تو جو لڑکے ہیں ایڈمن ہیں انہوں نے بقاعدہ ایک دن میرے سے اجازت لی کہ ہمیں گالی کا جواب گالی میں کومنٹ میں دینے کے اجازت دیں میں نے کہا وہ کیوں انہوں نے کہا جی جو گالی کے جواب میں گالی دیتا ہے اس کا بھی گناہ اس کے ساتھ جاتا ہے جو گالی پہل کرتا جو گالی پہلے دیتا ہے تو میں نے اجازت دے دیا اب وہ آپ کی زمان میں آپ سے بات کرتے ہیں آپ کے سامنے کوئی چینیز ہوگا نا تو آپ اس کو اردو میں بات کرنا شروع کر دیں گے اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ کو آپ کی زمان میں بات دینے کے لیے میرے ایڈمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی زمان میں جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے اپنی نسل کا آپ تعرف کرواتے رہیں اور جواب سنتے رہیں کامران خان جو ہے نا کافی عرصے کے بعد پاکستان میں ایسے پولیٹیشن آئے ہیں ایک ایسے پرائیم منسٹر ہیں جو کافی کچھ ملک کے لیے کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے بقائے تو باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بہت عرصے سے اس ملک پہ حکمرانی کرتی آ رہی ہے پرائیم منسٹر جو ہے اس وزیراعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اگر وہ چاہے تو ان سے زیادہ بولی لگا سکتا ہے نا قومی خزانے سے پیسہ دے سکتا ہے بلکل دے سکتا ہے دیکھیں وہ آپ کے خزانے یہاں وہ خرید سکتا ہے ان سے زیادہ پیسے دے کے خرید سکتا ہے ارکان کو لیکن وہ نہیں خرید رہا اس کے اپنے ارکان پتا چلا ہے کہ پندرہ بیس جو ہیں سندہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ مانتے ہیں کہ وہ قومی خزانے کی حفاظت کر رہا ہے وہ بندہ ورنہ اس کا مال تو نہیں ہے نا قوم کا مال ہے نا قومی خزانے میں اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے بلیک میل کرنے والے ہمارا ووٹ لے جاتے ہیں ہم ہاتھ کٹ کے دے دیتے ہیں آگے جا کے بیجتے ہیں آگے جا کے بکتے ہیں کہ نہیں ہمارا ووٹ بیجتے ہیں کہ نہیں بلکل بلکل بیجتے ہیں سر آپ اس وقت جو مچھلی منڈی کا منظر ہے سندھ ہاؤس میں بندے کٹھے ہوئے ہیں اور آپ مجھے سچ بتائیے گا کہ عمران خان اگر چاہے وزیراعظم پاکستان ہے اس کو قومی خزانے پر آئے ہو تو وہ چاہے تو وہ ان سے ڈبل پیسے دے کر نہیں خرید سکتا خرید سکتا کیوں نہیں خرید سکتا کیوں نہیں خرید رہا کیونکہ وہ قومی خزانے کو آپ کی امانت سمجھ رہا ہے پہلا حکمران ہے جو آپ کی امانت سمجھ رہا ہے قومی خزانے کو ایک موقع ساپ پہلے دن سے اس کا ٹھیک ہے وہ یہی تھا کہ یہ لٹے رہے ہیں پوری دنیا میں ایک آدمی نے عزت دلوائی موم کو ساتھ دینا چاہیے یہی تو ٹائم ہے مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے امریکہ میں ایک ڈالر سے کتنا ساڑھے چار ڈالر بیرل جو ہے وہ تیل مہنگا ہو گیا یہ پاکستان میں مہنگائی ہے پوری دنیا میں ہے لیکن ہمیں ایک مخلص لیڈر ملا ہے جس نے پوری دنیا میں پاکستان کی عزت کو بحال کی ہے میں سمجھتا ہوں سپر پاور میرے اللہ کی ہے اللہ جس کو اٹھا کے کرکٹر کو زمان پارگ میں وہ رہتا تھا آج وہ پرائم منسٹر ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے اور میں کہتا ہوں یہ تو چند یہ تو تین ہے نا یہ تین جو ہیں وہ مدالی کٹھے ہوئے میں پوری دنیا بھی کٹھی ہو جائے تو جس کو اللہ عزت دیتا اس کو کوئی گراہ نہیں سکتا